بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات کیسے ہیں آپ سب میں افضال ارشد ہوں آپ کن فوٹس کوکنگ چینل دیکھ رہے ہیں آج آپ کے ساتھ متن سٹیم روست کی ریسیپی شیئر کریں گے کافی ساری سٹیم کی ریسیپیز ہم نے پہلے شیئر کی ہیں لیکن ان میں متن اور بیف کی کام ہیں زیادہ در چکن کی ہوتی ہیں کیونکہ نارملی چکن کا سٹیم کھایا جاتا ہے شادیوں وغیرہ پر صرف کیا جاتا ہے لیکن کچھ پریمیم فنکشن یا کچھ ایسے موقع ہوتے ہیں جہاں پہ متن کا سٹیم بنایا جاتا ہے جیسے اب عید آرہی ہے گوشت کی فراوانی ہوگی اللہ با گھر کسی کو کھانا نصیب کرے اور آپ کو قربانی کرنے کے بھی توفیق دے تو یہ ہم متن سٹیم بنانے جا رہے ہیں کہ متن کو کس طرح سافٹ طریقے سے فلیور فل سٹیم کیا جا سکے اور اس طرح کی بہت ساری ریسیپیز آپ کو لہوری مارکٹ میں سٹریٹ فوڈ پر ملتی ہیں جس میں متن جوائنٹس ہوتے ہیں ان کو سٹیم کیا جاتا ہے تو وہی سیم آثینٹک طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں سب سے پہلے تو گوشت چاہیے ہمیں متن لے لے اور متن کا کون سا حصہ زیادہ بہتر ہے وہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں میں نے یہاں پہ ایک پوری دستی لی تھی اور اس کے اس طرح تھوڑے سے بڑے پیسز کروا لی ہیں دستی کا گوشت نرم ہوتا ہے اس لیے وہ اس ریسپی کے اندر بڑا سوٹیبل ہے جو جوائنٹ ہوتا ہے متن جوائنٹ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ والی ہڈی پوری ہوتی ہے اس کے ساتھ جو بوٹی ہے یہ پوری اس کے ساتھ ہوتی ہے لیکن کیونکہ اس ریسپی کے اندر ہم نے پیسز کیا ہوئے ہیں تو میں نے اس ہڈی کو بھی دو حصوں میں اس طرح تقسیم کیا ہے کہ کچھ گوشت اس کے ساتھ رہ جائے اور کچھ گوشت اس کے ساتھ رہ جائے باقی اس کو تھوڑے بڑے پیسز کے اندر اس طرح کٹ لیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ گوشت بہت زیادہ نرم ہوتا ہے پکنے کے بعد آپ دیکھیں کہ کس طرح بہترین فلیور آئے گا اس کا سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک بول لے کے اس بٹن کو اس میں ٹرانسفر کر لیں اور ایک اور چیز ہے کہ اس کے ساتھ ہم نے زیادہ تر جو چربی ہے وہ ساتھ ہی رہنے دی اب بہت زیادہ اس کی صفائی نہیں کی ہے اب اس میں پانی ڈالنا ہے آپ نے پانی اتنا ڈال لیں کہ یہ اچھی طرح سے ڈپ ہو سکے آدھا کپ اس میں سرکہ ڈالنا ہے سرکہ ڈال کے اس کو اچھی طرح سے ہلا دیں ایک دفعہ اور سرکے والے پانی میں اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ڈپ کر کے رکھ دیں اس میں یہ ہوگا کہ ایک تو مٹن کی صفائی ہو جائے گی دوسرے نمبر پہ سرکے سے تھوڑا سا نرم بھی ہو جائے گا اور اس کی جو سمیل ہے وہ بھی تھوڑی سے کم ہو جائے گی یہ وہ سارے سٹیپس ہیں جو کہ شادی حالوں میں مارکیز میں جو بڑے فنکشنز ہوتے ہیں وہاں پہ فالو گیا جاتے ہیں تو میں کوشش کروں گا وہی آپ کو بتاؤں تاکہ آپ گھر پہ وہی زائقہ انجوائے کر سکیں اور پرفیکٹ ریسپی بنے آپ کی اس گوشت کو ہم نے سرکے سے نکال لیا ہے اب اس کا اگلا سٹیپ ہوگا سٹیم روست کی جتنی بھی ریسپیز پاکستان میں بنائی جاتی ہیں اور ان کو آپ آثینٹک کہہ سکتے ہیں ان ریسپیز کے اندر ایک سٹیپ ہوتا جس کے اندر گوشت کو فرائے کیا جاتا ہے وہ چکن ہو وہ بیف ہو وہ مطن ہو اس کو پہلے فرائے کرنے کے بعد اس کو سٹیم کیا جاتا ہے یہ بہت زیادہ سیمیلر ہے سیئرنگ سے کہ میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ ہم مطن کے بڑے ٹکڑوں کو کس طرح سیئر کر کے ان کا فلیور لاک کرتے ہیں اگر آپ کے پاس گوشت زیادہ ہے تو اس کو سیئر کرنے میں مشکل آسکتی ہے کیونکہ پین آپ کا چھوٹا ہوگا آپ کو ٹائم زیادہ لگے گا تو وہاں پہ فرائنگ کام آتی ہے کہ آپ اس کو فرائے کر لیں جتنی دیر تک اس کے اوپر اچھا کلر نہیں آتا تو یہی کام ہم اس ریسپی میں کریں گے لیکن فرائے کرنے سے پہلے یا سیئر کرنے سے پہلے اس کو نمک کے ساتھ سیزن لازمی کریں نمک اوپر لازمی لگائیں اس سے کلر بہت اچھا آئے گا یہ گوشت تقریباً ڈیڑھ کلو گوشت ہے تو ڈیڑھ کلو گوشت کے حساب سے ڈیڑھ ٹی سپون نمک ہم اس کو لگانے والے ہیں اس طرح اوپر پیسز کے اوپر نمک آپ نے ڈالتے جانا ہے تاکہ ہر پیس پہ اچھی طرح ڈیسٹریبیوٹ ہو جائے نمک ڈال کے اس کو اس طرح ہلا لیں اس سے نمک جو ہے نا وہ اچھی طرح پورے گوشت پہ پھیل جائے گا اب یہ ہمارے پاس نمک لگا ہوا گوشت آ گیا یہاں پہ ایک کڑائی لیے میں نے اور اس میں آئل کو گرم کیا ہوا ہے تاکہ ہم اس مٹن کو سٹیم کرنے سے پہلے روست کر سکیں تو یہ گوشت کے ٹکڑے اس آئل میں ڈال لیں اب یہاں پہ پہلے تو اس کی آگ آپ کو لازمی بات ہے زیادہ رکھنے ہی پڑے گی تاکہ آئل گرم ہو جائے جب آپ اس کے اندر گوشت ڈال دیں اور دو ایک منٹ گزر جائیں پھر آگ کو تھوڑا سا میڈیم کر لیں تاکہ تیمپریچر بہت زیادہ بڑھتا نہ چلا جائے اس گوشت کو ہم نے ایک اچھا کلر آنے تک ادھر فرائے کرنا ہے اس گوشت کو ادھر پکتے ہوئے تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ گزر گئے ہیں یہ دیکھیں اب اس کے اوپر بڑا اچھا براؤن کلر آ رہا ہے تو یہی چیز ہم نے کرنی ہے کہ اس کی ہم ایکچولی براؤننگ کر رہے ہیں اس کے اوپر کلر لے کے آ رہے ہیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آ رہا ہے تو بس دو ایک منٹ اس کو ہم اور پکائیں گے تاکہ یہ کلر تھوڑا سا گہرا ہو جائے پھر ہم اس کو ادھر سے نکال لیں گے یہ جی گوشت کے ٹکڑے اب بلکل تیار ہو چکے ہیں ان کو ہم ادھر سے نکال لیں گے یہ گوشت ہم نے روست کر لیا ہوا ہے اب اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے ہم رکھ دیں گے تاکہ یہ روم ٹمبریچر پر ٹھنڈا ہو جائے اس ٹیم کی میرینیشن میں جو چیزیں جائیں گی ان میں سے ایک چیز لسن بھی ہے تو لسن کو کس طرح پرپیئر کریں گے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے ساتھ آٹھ جوے لسن کے لینا ہے اور ان کو کوٹ لینا ہے تاکہ یہ کرش ہو جائیں اور ان کا پانی نکالا جا سکے ہمیں ان کا صرف پانی چاہیے اس کو جب لسن کو کوٹ لیں تو اس میں دو ایک ٹیبل سپون پانی ڈال کے یہ اس کا پانی بن جائے گا اس کو ادھر سے نکال لیں اس پین میں دو ٹیبل سپون زیرہ ڈال کے اس کو آپ نے روست کرنا ہے روستڈ زیرے کی خوشبو بہت بہترین ہوتی ہے جو اس طرح کی سٹیم اگرہ کی ریسپیز ہوتی ہیں تو اس کو روست کر لیں گے ہم تو یہ زیرہ روست ہو چکا ہے اب اس روستڈ زیرے کو ہم کوٹ لیں گے ہم نے گوست روست کر کے اس کو رکھا ہوا تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے اب ہم اس کی میرینیشن تیار کریں گے جو اس کے اوپر لگے گی اور اس کے بعد یہ سٹیم ہو گا اس میرینیشن کے لیے سب سے پہلی چیز دائی ہے ایک کپ آپ نے دائی لینا ہے دوسری چیز اس میں یہ جو لسن ہم نے لسن کا پانی بنایا ہوا ہے یہ ڈالیں گے اس کا گودہ نہیں ڈالیں صرف پانی ڈالیں یہ دیکھیں اس طرح اس کو دبا کے پانی نکال لیں اور یہ گودہ جو ہے اس کو رکھ لیں اس کو ویسٹ نہ کریں یہ آگے کام آ جائے گا اب اس میں باقی کے مسالے ڈالیں گے ایک ٹی سپون اس میں لال مرچ ڈالیں جو زیرہ ہم نے بھون کے رکھا ہوا ہے یہ اس میں ڈالیں تو قریباً ڈیر ٹی سپون چاٹ مسالہ ہے یہ کسی برینڈ کا آپ لے لیں گھر پہ بنایا ہے تو وہ لے لیں چٹ پٹا ہونا چاہیے جس سے اس ٹیم کو وہ چٹ پٹا فلیور ملے گا تقریباً اس میں آپ تین ٹی سپون چاٹ مسالہ ڈالیں لیمو کا رس جائے گا اس میں تین سے چار ٹی سپون لیمو کا رس ڈالیں یہ جو ہم نے انیشیلی نمک لگایا تھا تو اسی ٹی سپون میں سے یہ تقریباً آدھا ٹی سپون بچا ہوا نمک ہے توٹل ڈیر ٹی سپون ہی ڈالا ہے میں نے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں آدھا ٹی سپون حلدی ڈالیں ایک خوبصورت کلر کے لیے آدھا ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ چینہ سالٹ اس میں ڈالیں گے اجینو موتو چینہ سالٹ اس میں اپشنل ہے میں ریسپی کی آثنٹیسٹی کو برقرار رکھتے ہوئے اس میں ڈال رہا ہوں آپ نہ ڈالنا چاہیں تو اس کو سکپ کر سکتے ہیں ایک دو پنچ گرم مسالہ ڈالیں گے زیادہ نہیں ڈالنا یہ چیزیں شامل کر کے اس کو مکس کر لیں اچھی طرح یہ میرینیشن ہماری تیار ہو چکی ہے اب بس گوشت کے ٹھنڈا ہونے کا ویٹ کریں گے اس کے بعد اس میرینیشن کے اندر گوشت کو کوٹ کر دیں گے یہ میرینیشن تیار ہے ہمارا جو گوشت ہے وہ بھی ٹھنڈا ہو چکا ہے اس کے نیچے پلیٹ میں دیکھیں پانی چھوڑا ہوا اس میں تو جب یہ ٹھنڈا ہوگا ایک تو میرینیشن اس کے اچھے طریقے سے ہو سکے گی دوسرے نمبر پہ یہ پانی اس کا نکل جائے گا سارا اب یہ جو میرینیشن ہم نے بنائی ہے یہ اس گوشت کے ٹکڑوں کے اوپر اس طرح لگائیں گے یہ دیکھیں جی ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا یہ دیکھیں اچھی طرح یہ پورے گوشت کے اوپر یہ مسالہ لگنا چاہیے پھر جو سارا فلیور ہے نا وہ اس گوشت کے اندر تک ابزورب ہوگا اس ٹیم کے دوران یہ سارا مسالہ میں نے ان گوشت کے ٹکڑوں کے اوپر لگا دیا اچھی طرح اب آپ اس کو چاہیں تو تھوڑی دیر رکھ سکتے ہیں تاکہ یہ مسالہ اچھی طرح اندر ابزورب ہو جائے مرینیشن ہو جائے لیکن اس کو اوور نائٹ نہیں رکھیں آپ اس سے یہ پانی چھوڑنا شروع کرے گا وہ عجیب سائز کے اندر وہ یہ پتلا ہو جائے گا بیٹر وہ سہی طرح سے مزہ نہیں آئے گا اس کو آپ نے تھوڑی دیر رکھ سکتے ہیں آپ دس پندرہ بیس منٹ تیس منٹ آپ نے کوئی اور تیاری کرنی ہے وہ کر لیں نہیں تو اس کو ہم ڈریکٹلی سٹیم کر لیتے ہوتے ہیں سٹیم کرنے کے لیے کوئی بھی ہم سٹیمر استعمال کر سکتے ہیں بڑے سٹیمرز بھی آتے ہیں زیادہ گوشت ہو تو اس میں ڈال لیں ورنہ جو شادی حالوں پر استعمال ہوتے ہیں وہ بڑے پتیلے ہوتے ہیں جالی ہوتی ہے تو اس جالی کو ہی استعمال کریں گے اوپر گوشت نیچے پانی آئے گا اب اس کوکر کو تیار کرتے ہیں اسٹیم کے لیے تو اس میں ہم پانی شامل کریں گے پہلے نیچے پانی اتنا ہو کہ وہ جالی تک نہ آئے تقریباً دو انچ کے قریب نیچے پانی ہونا چاہیے اب یہ جو لسن ہم نے جس میں سے نکالا تھا اس کا پانی وہ لسن ڈال دیں اس میں جو چھلکیں اس کے گودا ہے اب وہی جو لیمون ہم نے پہلے شامل کیے تھے ان کے جو چھلکیں تھے وہ بھی شامل کر سکتے ہیں تازہ ڈالنا چاہیں تو ایک لیمون کا رس اور یہ چھلکیں اس میں ڈال سکتے ہیں یہ جو فرائنگ والا آئل ہے اسی میں سے ہم یہ تقریباً آدھا کپ آئل لے کے یہ اس میں شامل کریں گے اب یہ جو جالی ہے اس کے اوپر ہم پیپر لگائیں گے بٹر پیپر یا کوئی بھی دوسرا پیپر آپ لگا سکتے ہیں تو یہ بٹر پیپر بھی اس کے اوپر لگ گیا اب یہ جالی ہم اس پریشر گکر میں ڈال لیں گے اس پیپر میں ایک دو جگہ پہ سراخ بھی کر لیں تھوڑے سے تاکہ سٹیم جو ہے نا وہ تھوڑی سی اوپر فریلی آ سکے بس بہت زیادہ سٹیم ہمیں نیچے سے نیچے چاہیے کہ مسالہ سارا پانی کی وجہ سے اتر جائے اس لئے ہم اس کے اندر خود تھوڑے سے سراخ کر دیں گے اب یہ میرینیٹ کیا ہوا گوشت ہم اس میں لگائیں گے بڑے پیسیز نیچے رکھیں اور یہ جو بچا ہوا مسالہ ہے اس کو بھی ہم مٹن کے پیسیز کے اوپر جہاں پہ مسالہ نہیں ہے وہاں پہ لگا دیں گے اچھی طرح اب یہ ہمارا سٹیمر جب تیار ہو جائے تو اس کو ہم چولے پہ لے جائیں گے آگ میں نے جلا دیا ہے بس ہم نے ویٹ کرنا ہے کہ یہ پانی کو تھوڑا سا جوش آ جائے اس کو چولے پہ ہم نے رکھے آگ جلائی تھی اب اس میں سے سٹیم بننا شروع ہوگی ہے مطلب پانی کو اُبال آ چکا ہے اس پوائنٹ پہ ہم اس کا ڈھکن لگائیں گے ڈھکن لگانے کے بعد اس کا یہ ویٹ بھی ہم لگا دیں گے تک کہ اس کی سٹیم اس کے اندر رکنا شروع ہو جائے اور دس منٹ تک اسی طرح تیز آنچ پہ پکائیں گے اب اس کو ہم نے آگ پہ رکھا ہے پریشر ککر کو اس کو ہم نے ٹوٹل ایک گھنٹے کے لیے پکانا ہے ایک گھنٹے سے دس پیس منٹ آپ اوپر کر سکتے ہیں اب دیکھیں اس کی سٹی چلنا شروع ہوئی ہے ابھی دس منٹ کے لیے اسی طرح تیز آگ پہ پکنے دیں دس منٹ کے بعد اس کی آگ آپ نے بلکل دموالی کر دینی ہے اور اس کو پچاس منٹ سے لے کے ایک گھنٹے تک دھیمی آنچ پہ بلکل ہلکی سی آنچ ہو تاکہ بس یہ سٹی ہلکی ہلکی چلتی رہے سٹی کا گام ہے کہ اس نے سٹیم کو اندر رکھنا ہے ایک گھنٹے کے لیے پکائیں اس کے بعد انشاءاللہ کھول کے اس کو دیکھیں گے اچھا جی اس کو پکتے ہوئے ادھر ٹوٹل تقریباً ایک گھنٹہ دس بیس منٹ ہو گئے ہیں دس منٹ ہم نے اس کو تیز آنچ پہ پکایا تھا پھر آگ بلکل ہلکی کر کے ایک گھنٹے تک اس کو میں نے پکا لیا اور مجھے امید ہے یہ گوشت بڑا نرم اور بہترین پک چکا ہوگا مطلب سٹیم ہو چکا ہوگا تو اب اس کی سٹیم نکالتے ہیں تو یہ گوشت ہمارا لگ رہا ہے کہ پک چکا ہوگا گوشت جو ہے وہ ہڈی سے نیچے اتر رہا ہے ہڈی اندر سے نکل گئی ہے اس کو ادھر سے نکالتے ہیں اور تھوڑا سا ٹیسٹ کرتے ہیں باقی اگر آپ نے اس کو سو کرنا ہے تب نکالیں ورنہ اس کے نیچے ہلکی سی آگ جلا کے تھوڑی سی آگ جلا کے اس ککر کو اسی طرح پڑا رہنے دیں یہ دیکھیں تو اسٹیم کو آپ دیکھیں یہ ثابت بوٹی میں نے نکالی ہے تاکہ آپ کو دکھا سکوں کہ اس کے اوپر جو ہے نا یہ مسالہ پک چکا ہے بالکل وہ گیلا گیلا محسوس نہیں ہوگا آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے پروپر روست ہوا ہوا ہے اور یہ اتنا بہترین گوشت اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں بسم اللہ ابھی تو گرم ہے بہت زیادہ اور اتنا ہی زیادہ سوفٹ بھی ہے موہ کے اندر جاتے ہوئے جو مسالوں کا ٹیسٹ آرہا ہے جو اس کے اوپر ہم نے لگایا تھے وہ پروپر مطلب آپ کھائیں گے تو آپ ریسٹرینٹ کے سٹیم جو ہے سارے بھول جائیں گے وہی مزہ آپ کو گھر پہ آنے والا ہے جو آپ لاہور میں کھائیں یا کراچی میں کھائیں جہاں پہ بھی کھائیں یہ وہ چیز ہے جو آپ نے بنائی ہے ایک تو وہ خوشی جو ہے ساتھ ساتھ وہ بڑا مزہ کرتی ہے کہ آپ نے خود یہ چیز بنائی ہے اور ساتھ ساتھ جب اس کو اتنا لذیذ گوشت پکا ہوا ہو نرم گوشت ہو تو اس کا مزہ ہی آجاتا ہے ملائی ہے سبحان اللہ تو اس ریسپی کو بنا کے اس عید پہ لازمی ٹرائے کیجئے روش وغیرہ آپ بناتے ہیں ایک دفعہ اس کو بھی بنا کے ٹرائے کریں آپ کو انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا آپ سے ضرور ملیں گے کسی نیکس ریسپی میں دب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ